اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز قدرتی آفات میں ریسکیو ریلیف بارے چینی ماہرین کا تجربہ مفید ثابت ہوگا مزیر آزم کہتے ہیں چین نے پاکستان کی ہر مشکل میں مدد کی یہ پاکستان اور چین کے درینہ تعلقات کی امدہ مثال ہے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے مرتضی واہب کہتے ہیں سمری کے تحت میر کو بسی اختیارات حاصل ہوں گے اور کے ڈی اے وارٹر بورڈ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ زلائی کراچی کا چیئرمن میئر ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مسائل کے باوجود بھرپور کوشش کی کہ سلام متاثرین تک بروقت امداد پہنچائی جا سکے شازیہ مری کہتی ہیں بی آئی ایس پی کا آغاز بے نظیر بھٹو کے ویجن کی اکاسی کرتا ہے روپے کی پسپائی نہ رکی امریکی ڈالر پھر تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہو کر دو سو دیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا موسیقی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ چینی وفت کو تجویز دیں گے کہ وہ وطن واپسی سے پہلے پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تابون کے مہائدے پر دستخط کر کے جائیں مزید تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم محمد شہباز شریف نے چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مہرین کے خصوصی وفت کے سیلاف سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے چینی مہرین کا تجربہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بھی مفید ثابت ہوگا وزیر آزم شہباز شریف سے اس ناموال میں چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مہرین کے خصوصی وفت نے ملاقات کی جس میں وفاقی وزراء احسان اقبال شیری رحمان معاون خصوصی زفر الدین محمود چیرمن انڈی ایم اے اور چیرمن ان ایف آر سی سی کے علاوہ متعلقہ حکام نے شرکت کی وزیر آزم نے اپنی اور پوری قوم کی طرف سے مشکل گھڑی میں مدد پر چینی قیادت اور چین کے عوام کا شکریادہ کیا انہوں نے کہا کہ سندر بلوچستان کے کئی علاقے ابھی بھی زیر آف ہیں اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نئے چیلنجز کو جنم دے رہی ہیں انہوں نے پاکستان اور چین میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں کی طرف سے وزیر آزم فلرڈ ریلیف پرن میں اتیاد پر ان کا شکریادہ کیا ملاقات میں وفت نے وزیر آزم کو اپنے دورہ پاکستان کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ چینی وفت سیلاف سے متعلق ماہرین پر مشتمل ہے جو پاکستان کے سیلاف متاثرہ علاقوں بالخصوص سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے وفت پاکستان اور چین کے مابین سیلاف کی پیش کوئی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انفرا اسٹرکچر کی تعمیر میں پاکستان کو قلید وز اور طویف مددی منصوبوں پر تیکنیکی موابنت فراہم کرے گا ایڈمنسٹیٹر کراچی مشیر قانون اور ترجمان حکومت سن بیرسٹر مرتزہ وہاب نے کہا ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدید تعلیم نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم کا عمل درست خطوط پر استوار ہو سکے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایڈمنسٹیٹر کراچی مشیر قانون اور ترجمان حکومت سن بیرسٹر مرتزہ وہاب نے کہا ہے کہ دوہزہ اٹھارہ میں چائنہ کٹنگ کے ذریعے ملیر میں قومی اسیملی کی سیٹ چھینی گئی تھی جسے دوبارہ حاصل کر لیا ہے کسی بھی قوم کے لیے تعلیم گیم چینجر کی حیثیت رکھتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اساتذہ کو شفاف انداز میں میریٹ پر تقرر نامے دیئے ہیں سن بوائز اسکاوٹس اسوسییشن کے آڈیٹوریم میں آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ میں آفر لیٹر کی تقسیم کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ سن حکومت مستقبل کے میماروں کی بہتر اور میاری تعلیم و تربیت پر یقین رکھتی ہے اور اس کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں سن بھر کے تعلیمی اداروں میں سہولیات بہتر بنائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے دور حاضر کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے لیے جدید تعلیمی نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم کا عمل درست خطوط پر استوار ہو سکے اس مقصد کے تحت تجربہ کار اساتذہ اور ماہرین تعلیم سے رجوع کیا گیا ہے اور ان کی مشابرت سے حکمت عملی تیار کی گئی ہے ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اپنے بچوں کی بہتر اور میاری تعلیم و تربیت ہے جس کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے گیم چینجر تعلیم ہے اگر اس معاشرے میں تعلیم کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا تو وہ معاشرہ ڈاکٹرز بھی پیدا کرے گا انجنئر بھی پیدا کرے گا سائنٹرز بھی پیدا کرے گا وکیل بھی پیدا کرے گا ٹیچرز بھی پیدا کرے گا ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب کی اسکاؤٹس آڈیٹوریم آمد پاری سکول کے بچوں نے ملی نغموں کی دھنوں پر ان کا استقبال کیا جس کے بعد ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب نے آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کرنے والے دو سو ایک مرد و خواتین اساتذہ میں آفر لیٹر تقسیم کیے اور انہیں مبارک بات دی وفاقی وزیر برائے تکفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ اتامری نے کہا ہے کہ حکومت نے سلاح متاثرین کیلئے ستر ارب روپے کا امدادی پیکج دیا جس کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فی خاندان پچیس ہزار روپے امدادی رقم تقسیم کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے تکفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ اتامری اور وزیر آزم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ امران خان بھاگوڑا ہے ہمارے نو منتخب جیالے اپنے علاقوں کے عوام کی نمائندگی کریں گے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بانالاقوامی سطح پر پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب کی تباہی کا کیس لڑا اور دنیا بھر سے وفوت پاکستان آئے انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آج تک 65.79 عرب روپے 26 لاکھ 31 ہزار خاندالوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مسائل کے باوجود بھرپور کوشش کی کہ سیلا متاثرین تک بروقت امداد پہنچائے جا سکے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ حالیہ زمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے دو حلقوں سے انتخاب لڑا اور عمران خان کو بڑے مارجن سے شکست دی آج عمران خان بتائیں کہ جس الیکشن کمیشن کے زیرے نگرانی انہوں نے چھے قومی اور دو صوبائی حلقوں میں الیکشن جیتا کیا آپ بھی وہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن دو نشستوں سے الیکشن لڑ رہی تھی الحمدللہ ان سے جیتی بھی اور بہت اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن دونوں کو موکی کھانی پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارے نمائندے الیکشن جیت کر قومی اسیملی میں عوام کی نمائندگی کریں گے جبکہ عمران خان الیکشن جیت کر بھی ان علاقوں کی نمائندگی نہیں کریں گے عمران خان سب مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ہمیں پی ٹی کی طرح سکھا جاتے کیوں آپ کی پارٹی کے لیڈرشپ کیوں لڑ رہے ہماری پارٹی کے لیڈرشپ ایک ذمہ وارانہ لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کی بچگانہ حرکت نہیں کرتے ہیں اور چھے یا آٹھ حلقوں سے الیکشن لڑ رہے اس کا ایک جمہوری حق ہے لیکن کیا وہ ان علاقوں کی نمائندگی کریں گے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ڈالر کی قیمت میں انتیس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کے آغاز پر پانچ دوسرے روز مسلسل ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر بیاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو انیس روپے اکتر پیسے پر بند ہوا کاروباری ہفتے کے تیسے روز بھی کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر انتیس پیسے مہنگا ہوا ہے کاروبار کے دوران ڈالر کے قدر میں مزید پچاس پیسے اضافہ ہوا جس سے ڈالر دو سو بیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینگ میں روپے کے مقابلے میں ایک ڈالر کی قیمت دو سو بیس روپے ہو گئی ہے دوسری جانب اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچھتر پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستائیس روپے پچانوے پیسے پر فروخت ہو رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک